آزاد کشمیر الیکشن مہم کا آج آخری روز بلاول بھٹو اور وزیراعظم عمران خان دو جلسوں سے خطاب کریں گے وزیراعظم کے جلسوں میں ڈرون کیمروں کے استعمال پر پابندی بلاول بھٹو باغ اور مزفر آباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے علی امین گنڈاپور کی انتخابی دابت اخلاق کی خلاف بھرزیاں پابندی کے باوجود الیکشن مہم میں شرک کر ریٹرننگ افسر نے مزفر آباد کے چار امید باروں کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادبا نے مثال قائم کر دی عید کے دونوں دن جوانوں اور افسران کے لیے وقف کیے رکھے پہلا دن سرحدوں پر فوجی دستوں کے ساتھ گزارا دوسرے دن وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہیدوں کے گھر گئے ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں پاکستانی پرچم ماہور شہزاد لہرائیں گی والد کو بیٹی پر فخر محمد شہزاد کہتے ہیں کہ امید ہے قومی دستہ ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھائے گا آزاد کشمیر الیکشن مہم کا آج آخری روز بلاول بھٹو اور وزیراعظم عمران خان دو جلسوں سے خطاب کریں گے وزیراعظم کے جلسوں میں ڈرون کیمروں کے استعمال پر پابندی بلاول بھٹو باغ اور مزفر آباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے علی امین گنڈاپور کی انتخابی دابت اخلاق کی خلاف بھرزیاں پابندی کے باوجود الیکشن مہم میں شرک کر ریٹرننگ افسر نے مزفر آباد کے چار امید باروں کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا آڈمی چیف جنرل کمر جاوید بادبا نے مثال قائم کر دی عید کے دونوں دن جوانوں اور افسران کے لیے وقف کیے رکھے پہلا دن سرحدوں پر فوجی دستوں کے ساتھ گزارا دوسرے دن وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہیدوں کے گھر گئے ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں پاکستانی پرجم ماہور شہزاد لہرائیں گی والد کو بیٹی پر فخر محمد شہزاد کہتے ہیں کہ امید ہے قومی دستہ ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھائے گا